پنجاب کے بعد خیبر پکتونخواہ اسیملی بھی عمران خان کی نااہلی کی بھینٹ چڑھ گئی گورنر نے اسیملی کی تحلیل کی اسیملی منظور کر لی نگرہ وزیراعلا کے تقرر تک محمود خان ذمہ داریہ نبھائیں گے اسیملی کی تحلیل کے لیے وزیراعلا نے گزشتہ روز سمری ارسال کی تھی اسیملیہ ٹھوٹنے کے لیے نہیں ہے یہ جوڑنے کم ایک ہاؤس ہے خواہش تھی اسیملیاں نہ ٹوٹیں دستخط نہ بھی کرتے تو بھی اسیملی تحلیل ہو ہی جانی تھی سوچا قوم کے دو دن کیوں زائے کریں گورنر حاجی غلام علی کی سمانیوز سے گفتگو کہا امید ہے وزیراعلا اور اپوزیشن لیڈر نگرہ وزیراعلا کے لیے کسی ایک نام پر متفق ہو جائیں گے خیبر پختونخواہ کے عوام کو نا اہل اور کرپ ٹولے سے نجات مل گئی اسیملیاں تحلیل کرنے والوں کو سیاسی طور پر تحلیل کر دیں گے مشیر وزیراعظم انجینئر امیر مقام کا اعلان کہا دس سال میں صوبے کی معیشت خود انحصاری کی منزل حاصل نہ کر سکی تنخواہوں اور پینچن کے پیسے تک نہیں عمران خان نے ہیلیکاپٹر پر ایک عرب روپے اڑا دیے پنجاب اور کے پی سیملی کی تحلیل الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تیاری شروع کر دی دونوں صوبوں کے گورنرز کو خط لکھنے کا فیصلہ انتخابات کی حتمی تاریخ لی جائے گی الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے تین تاریخیں تجویز کرے گا حتمی فیصلہ گورنرز کا ہوگا آئین کے تحت الیکشن کمیشن تین ماہ میں انتخابات کرانے کا پابند ہے خیبر پختونخواہ کی ایک اور اسیملی مدت مکمل ہونے سے پہلے تحلیل قیام پاکستان سے اب تک صرف تین بار اسیملی نے مدت پوری کی دو مرتبہ تحلیل ہوئی دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ میں منتخب ہونے والی اسیملیوں نے مدت پوری کی انیس سو پچاسی اٹھاسی نوے چھانوے کی اسیملیاں صدارتی اختیار کا نشانہ بنی دوہزار دو کی اسیملی وزیرالہ نے مدت مکمل ہونے سے کچھ دن پہلے تحلیل کی مہتر امیر جماعت اگر حالات اسی طرح سے رہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں کہ آپ پورے ملک کی شارعوں کو جام کر دیں انہوں نے کہا ہے کہ تین بجے آپ آئیں اور ایک موقع اور ہم اور دے رہے ہیں اس احتجاج کا پورا حق بھی ہے اور ہم کریں گے تین بجے تک نتائج درست نہ کیے گئے تو ملک گی رہتجاج ہوگا اہم شہرہیں جام کر دیں گے جماعت اسلامی کی وارننگ حافظ نیم ورحمان نے کہا کوئی کچھ بھی کر لے کراچی کا میئر جماعت اسلامی کا ہی ہوگا پیپلز پارٹی سو سال بھی لگا لے تو بھی کراچی والے اکثریت میں نہیں لائیں گے کراچی کا میئر کون ہوگا کس جماعت سے ہوگا تین دن بعد بھی صورتحال غیرواسے پیپلز پارٹی کا اپنا میئر لانے کا دعویٰ جماعت اسلامی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں سیاسی جوڑ توڑ اور رابطے جاری جماعت اسلامی پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملائے گی یا پھر تحریک انصاف کے ساتھ جائے گی کراچی والوں کو انتظار پنجاب کا نگرہ وزیراعلا کون حکومت اور اپوزیشن کسی نام پر متفق نہ ہوئے معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا گیا تحریک انصاف نے کمیٹی بنا دی اسلام اقوال، راجہ بشارت اور حاشم جوابک شامل حکومت نے نگرہ وزیراعلا کے لیے احمد نواز سکہرا نصیر خان اور ناصر خوصہ اور اپوزیشن نے اہد چیما اور محسن نقوی کے نام دیئے تھے پی ٹی آئی کا قومی سیملی میں واپسی کا اشارہ حکومت کا نہلے پر دہلا تحریک انصاف کی صفحے اول کی قیادت کو نکال باہر کیا سپیکر نے مزید پہندیس ارکان کے استیفے منظور کر لیے شاہ محمود قریشی، پرویس خٹک، فواہ چہدری، اسد عمر، مراد سعید، اسد قیسر، قاسم سوری اور شیخ رشید سمیت دیگر شامل شاہ محمود قریشی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی مقبری کھسنے کی عمران خان قریبی رہنماؤں پر برہم پی ٹی آئی اجلاس میں شاہ محمود قریشی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کا فیصلہ ہوا تھا یہ بھی تیہ ہوا تھا کہ معاملے پر اسپیکر کو آگاہ کیا جائے گا مگر اس سے پہلے ہی اسپیکر نے شاہ محمود قریشی کا استیفہ منظور کر لیا پاکستان میں گرمہ گرم سیاسی صورتحال مریم نواز کا وطن واپسی کا فیصلہ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات لنڈن سے لاہور پہنچیں گی رانہ سناؤلہ کہتے ہیں مران خان کو ووٹ کی طاقت سے مائنس کریں گے نواز شریف فروری اور مارچ میں واپس آ سکتے ہیں دہشت گرد گروپوں سے کوئی بات نہیں ہوگی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا دوٹو کہلان عرب میڈیا کو انٹرویو میں بولے افغان طالبان سے روابط نہ رکھنا مسئلے کا حل نہیں افغان عبوری حکومت کو وعدے پورے کرنے ہوں گے پور امن افغانستان کے لیے عالمی برادری بھی کردار ادا کرے بلوچستان میں بڑی محنت سے امن قائم کیا بیرونی دشمنوں کی سازشوں اور مضموم ازائم سے آگاہ ہیں آرمی چیپ جنرل آسیم منیر کی دورہ بلوچستان میں گفتگو غیر ملکی سپانسرڈ اناثر کی کوششیں ناکام بنانے کے لیے بہترین آپریشنل تیاریاں برقرار رکھنے پر زور سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں چار دہشت گرد مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق حلاق دہشت گرد فورسز اور سیویلین پر حملوں میں ملوث تھے ڈیووس میں ورڈ اکنومک فارم جاری دنیا کے بدلتے حالات میں بدلتا سعودی عرب کے موضوع پر سعودی شہزادی بیمہ بنت بندربن سعود اور وزیر مالیات محمد الجدان خطاب کریں گے کل مشرق وستہ میں جنگوں سے پیدا ہونے والی صورتحال سمیت اہم موضوعات پر تقریریں شریور ہیں بارش برسانے والے سسٹم کی شمالی بلوچستان میں انٹری چمن توبہ چگزائی قل عبداللہ سمیت دیگر علاقوں میں بارش اور برباری سردی کی شدت برقرار زیارت میں پارا منفی سات کلات میں منفی سات اور کوئٹا میں منفی پانچ ریکارڈ کیا گیا دوسرا ون ڈے قومی ویمن کرکٹ کو آسٹریلیا کے ہاتھوں دس وکٹوں سے شکست قومی ویمن ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے تین تالیس میں آور میں ایک سو پچیس رنز بنا کر پاویلین لوٹی آسٹریلیا نے ایک سو چھوٹا بیس رنز کا حدف بیس میں آور میں بغیر کسی نقصان کے پورا کر لیا آسٹریلیا کو تین میچز کی سیریز میں دو سفر کی فیصلہ کن بہتری حاصل ہے الریاز الیون اور پیریس سینٹ جرمن کا فرینلی میچ کل ہوگا کرسیانو ڈرنالڈو اور میسی مد مقابل ہوں گے میچ کا گولڈن ٹکیٹ سعودی بزنس مین مشرف الغامدی نے ایک کروڑ ریال میں خرید لیا ایفی کپ کا تیسرا راونڈ ویسٹ بروم وچ نے چیسٹرو فیل کو ڈار سفر سے ہرا دیا لیورپول کی وولفز کو ایک سفر سے شکست پولن کی ایگاز شیانتھیک اور ینان کی ماریا سکری آسٹریلین اوپن کے دوسرے راونڈ میں پہنچ گئیں پیٹرا کے ویٹوہ کو اپسٹ شکست سربیا کے نوائر جوکووچ کا فاتحان آغاز موسیقی